اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن تکہ ریسٹورنٹ سٹائل کا چکن تکہ آپ گھر میں تیار کیجئے بغیر کوئلوں کی آج ہم فرائی چکن تکہ بنائیں گے نہایت یہ آسان ہے صرف آپ مسانوں کو ذہن نشین کر لیجئے اور بہت جل تیار ہو جاتا ہے اور کھانے میں بہت لذیذ ہوگا آپ ہمیں کمش کر کے ضرور بتائیے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک مرگی لیتی سابون مرگی لے کر اس کے لئے ہم نے بارہ پیس بنا لیے چکن تکہ کے لئے چار پیس بنا لیے لیکن ہم نے اس کے آٹھ پیس بنا لیے تاکہ ہمیں فرائی کرنے میں آسانی رہے اور اس طرح سے ہم نے کٹ لگا لیے تاکہ مسالہ ہمارا اندر تجاز ہو سکے دو چمچ ڈیرڈ سے دو ٹیبل سپون ہمیں پساوہ لسن ادرک چاہیے ایک ٹیبل سپون ہمیں لال مرچ چاہیے اپی سی وی آپ ٹیس کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں ایک سے ڈیرڈ چاہیے ٹی سپون ہمیں اجوائن چاہیے اجوائن کا ٹیس جو ہے وہ ٹکے وغیرہ ہمیں ٹکہ بوٹی میں بہت اچھا جو ہے وہ خوشبور ٹیس دیتی ہے اجوائن اس کے ذاتی ہمیں چاہیے سفیز زیرہ اس کو ہم نے بھون کر پیس لیا ہے تاکہ ہمیں ایک ٹیبل سپون ہمیں زیرہ چاہیے سفیز زیرہ بھونہ ہوا پیسا ہوا ایک سے ڈیر ٹی سپون ہمیں نمک چاہیے ٹیس کے مطابق آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں سویا سوس چاہیے ہمیں دو ٹیبل سپون پیسا ہوا گرم مسالہ ہمیں چاہیے آدھا ٹی سپون چاٹ مسالہ جو مارکٹ میں اویلیبل ہے چاٹ مسالہ میکس اس کو تقریباً ایک ٹیبل سپون آپ وہ ایٹ کریں گے اور آدھا ٹی سپون آپ اس کے اندر ہلدی ایٹ کریں گے یہ تمام مسالوں کو ویسے تو یہ کہ چھکن کے اوپر چھڑکنے کے بعد جو میکس کر لیا جاتا ہے لیکن وہ تمام مسالے ایک جگہ پر صحیح طرح سے پہنچ نہیں پاتے ہیں اس لئے میں پہلے اس کو وال میں میکس کرتی ہوں اس کے بعد ہم اس کے اوپر اس کو سپیٹ کرنے سٹارٹ کریں گے لیسے ندرکہ پیسٹرم اس کے اندر شامل کریں گے سفیز زیرہ اجوائن سویا سوز پیسی بھی میٹ شامل کریں گے ہلدی پاورڈر ڈالا ہم نے اس کے اندر اب جائے گا جیس کے اندر چاٹ مسالہ چاٹ مسالے کے بعد ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں نمک نمک کے ساتھ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے گرم مسالہ گرم مسالہ ایٹ کرنے کے ساتھ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے چاٹ ٹیبل سپون سرکہ ڈالنے جا رہے ہیں اس کے اندر سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں اور لیمن جوز بھی اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں ان تمام برائے مسالوں کو ہم نے سرکے کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے دیکھیں اس کا ایک پیسٹ سا بن جائے گا یہ پیسٹ بنانے کے بعد ہمیں کیونکہ یہ ٹکے میں لگانے میں ہمیں آسانی رہے گی اور یہ اچھی طرح سے اس کے کٹس کے اندر پہنچ جائے گا یہ دیکھیں چکن کے اوپر آپ اس کو اس طرح سے پہلے چھڑک لیں گے اچھی طرح سے چھڑکنے کے بعد تمام بوٹیوں کے اوپر آپ اس طرح سے لگا لیں گے دیکھیں اس کے کٹس کے اندر بھی آپ نے لگانے اس طرح آسانی سے مکسنگ کرنے کے بعد مسالہ آسانی سے آپ کی تقیباً تمام بوٹیوں پر لگ جائے گا دیکھیں تمام بوٹیوں پر اچھی طرح سے مسالہ لگ چکا ہے دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا کٹس کے اندر اب اس کو ہمیں کم از کم دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے چھوڑ دینا اس کے بعد ہم کڑائی کے اندر تیل ڈال کے اس کو فرائی کرنے گے اور ہمارے مزدار چکن تکے تیار ہو جائیں گے پھائیں کے لیے ہم ہلکی آنکھ پھائی کریں دیکھیں ناظرین ہمارے تکے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب ہم ان کو تیل سے نکالیں گے اور سرف کریں گے دیجئے مزدار چکن تکے تیار ہیں آپ ان کو املی کی چٹنی کے ساتھ رائے اور رائتے کے ساتھ ہری چٹنی کے ساتھ سرف کریں ہری چٹنی کی اور املی کی چٹنی جو آپ کو نظر آرہی ہے اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ اس کا ٹیسٹ آپ کو کیسا لگا بنانے میں ایزی تھا یہ وے یا نہیں تھا اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اللہ حافظ